السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت فتح پر سیکری میں ہوں اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے ویڈیوز کی دینی جو سلسلہ ہے ہمارا سیکھنے سکھانے کا اس کے ناغہ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ویڈیو کی شکل میں سکھا ہی دیتا ہوں ہماری نانی تھی نانی پر نانی تھی بلکہ آپ یہ سمجھئے ہمارے نانا کی والدہ تھی تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا دادا پر دادا پر نانی ہم لوگوں کی آپ کی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری وہ لوگ جو ہے نا دین کی ہر چیز کا عدب بہت کیا کرتے تھے تو میں نے اپنی پر نانی کو دیکھا تھا کہ وہ قرآن شریف کا جب غلاف دھوتی تھی تو اس غلاف کے پانی کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتی تھی بلکہ ایک بڑا سا تسلہ لیتی تھی اور اس تسلے کے اندر اس غلاف کو دھوتی تھی اور اس غلاف سے گرنے والا جو پانی ہوتا تھا اس کو وہ دیواروں پر چھڑک دیتی تھی گملوں میں ڈال دیتی تھی ایسی جگہ پر اس پانی کو ڈالتی تھی جہاں لوگوں کے قدم نہ پڑھیں جہاں نجاست نہ جائے اس درجے کا عدب ہمارے بڑے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں قرآن مجید سے چونکہ وہ غلاف لگا رہتا ہے اور قرآن مجید سے جو چیز ٹچ ہونا تو وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے رہل ہے رہل لکڑی کی بنی ہوتی ہے لیکن جب اس پر قرآن شریف رکھ دیا جاتا ہے تو رہل پر بھی کوئی پاؤ نہیں مارتا کیوں؟ کیونکہ اس پر قرآن شریف رکھا جاتا ہے جس جگہ پر قرآن شریف رکھا جاتا ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے تو پہلے ہمارے بزرگ اور میں نے اپنی پرنانی کو دیکھا تھا بچپن میں کہ وہ اس طرح سے قرآن شریف کے غلاف کو دھوتی تھی اب سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ قرآن شریف کے غلاف کا پانی کہاں ڈالیں کہاں پھینکیں تو دیکھو عدب تو یہی ہے باعدب بانصیب یہ آپ کی محبت کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید سے کتنی محبت کرتی ہو کتنی آپ محبت کرتے ہو اور محبت عدب خود سکھا دیتی ہے آج تو لوگ ہم لوگ قرآن مجید کا عدب ہی نہیں کرتے تو قرآن مجید کا غلاف دھونے میں عدب تو یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا غلاف دھو تو کیونکہ وہ غلاف قرآن مجید سے لگا رہتا ہے تو اس سے گرنے والا پانی بھی زمین پر نہ گرے یہ عدب ہے یہ قرآن سے محبت کا تقاضی ہے بڑے آدمی کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے گھر کا کوئی آدمی ہو یا اس کے گھر کا کام کرنے والا بھی ہو تو اس کو بھی تھوڑی بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے کیوں یہ بڑے آدمی کا نوکر ہے یہ بڑے آدمی کا ڈرائیور ہے اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے قرآن مجید تو رب العالمین کی کتاب ہے تو اس کتاب سے جو چیز ٹچ ہوگی اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے اسی لئے عدب یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا غلاف دھو تو محبت سے دھو اس کا جو پانی ہے وہ ناپاک جگہ پر نالی میں جہاں پر ہم اپنی ناک بھی سنکتے ہیں اپنا تھوک بھی تھوکتے ہیں ٹائلٹ بھی جاری ہوتی ہے عدب اور محبت یہی ہے قرآن مجید سے کہ اس کے غلاف کا بھی عدب کیا جائے تو ہماری پرنانی جو ہے نا وہ اس طرح سے غلاف قرآن مجید کا دھویا کرتی تھی جتنا ہم قرآن مجید کا عدب کر سکتے اتنا کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید کا قرآن مجید کا عدب کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے خوب عدب کیجئے قرآن مجید کا ہاں مال لیجئے آپ کے ہاں کوئی گملہ بھی نہیں ہے کوئی دیوار بھی نہیں ہے چھت بھی نہیں ہے تو ایسی جگہ ڈال دو اس پانی کو کہ دھوپ سے وہ سوک جائے اس پر لوگوں کی قدم نہ پڑے اسی لئے عدب جتنا ہوں سکے کرنے کی کوشش کیجئے گا ایک ضروری مسئلہ تھا قرآن مجید کے غلاف کو دھونے سے متعلق جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورہاں